اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے کہ سیلیکٹ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں وہ کیا کیا ریزنز ہیں تو کیا آپ جاننا چاہیں گے تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں رہیے گا لاس تک ون بائی ون کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا ریزن جو ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ انٹریٹس کو کالیفائی نہیں کر پاتے ہیں وہ سٹوڈنٹس کا نون سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہر سال ہم ایسے بہت سے سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ غیر سنجیدہ ہو کے کلاس میں بیٹھیں گے گھر پہ جا کے بھی پراپر وہ کام نہیں کریں گے ان کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ انٹریٹس کو بہت لائٹ وے میں لے رہے ہیں کہ چلیں اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہ بھی ہوا تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے تو سب سے بڑی وجہ سب سے بڑا ریزن جو ہوتا ہے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کا نون سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے ایٹیٹیوڈ کی ویکنس ہے آپ نے اپنے اندر بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے کیا میرا ویننگ ایٹیٹیوڈ ہے یا نہیں ہے کیا میں نے اس کو کالیفائی کرنا بھی ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اس طرح رائٹ انفرمیشن نہیں ہے بکوز اگر آپ کے پاس وہ انفرمیشن ہے ہی نہیں جس کا جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے تو بیٹا آپ اس کو کیسے کالیفائی کر سکتے ہیں اور جہاں پر ہم لیک اوف انفرمیشن کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا آپ کے پاس رانگ انفرمیشن تو نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم پہ میں خود اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں میڈیا کے اوپر بھی ایسی چیزیں آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں جن کا انٹری ٹیسٹ سے تعلق نہیں ہے یا وہ اوور چیزیں ایکسٹر چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں سو جب تک آپ کے پاس وہ رائٹ انفرمیشن نہیں ہے نہ تو آپ انٹری ٹیسٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ آپ اس کو کالیفائی کر سکتے ہیں اور نمبر تھائیڈ ریزن جو ہے کہ جب تک آپ کے پاس پرابر گائیڈنس نہیں ہوگی جب تک آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا بیکوز آپ اس طرح اس ٹیج پہ اس لیول پہ سٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو ہر چیز کا پتہ چل سکتا ہو تو آپ کے لیے پروپر ان منٹورز کا پروپر ادارے کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو پروپر گائیڈنس جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملتی رہے اور ان کے اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے ان کی اپنی ایکسپرٹیز کی وجہ سے یہ پوسیبل ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور اسی طرح جو میٹیریل ہے جب ہم یہاں پہ لیک آف انفرمیشن کی بات کرے ہیں تو اگر آپ کے پاس وہ صحیح میٹیریل انٹری ٹیسٹ کا نہیں ہوگا تو آپ کے لیے بہت سے پرابلم انٹری ٹیسٹ میں بیٹھتے ہوئے ہو سکتے ہیں انٹری ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے ہو سکتے ہیں پرپریشن میٹیریل رائٹ اور ٹو دہ پوائنٹ کے جو آپ کو چاہیے اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے اس کے ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوڈنٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ کالیفائی نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کا یہ دل تو ہوتا ہے ان کی ویل ہوتی ہے کہ ہم انٹری ٹیسٹ کو کالیفائی کریں لیکن وہ یا تو آؤٹ آف دا وے جا کے سلیبس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس ایسا میٹیریل ہوتا ہے کہ جو ٹو دہ پوائنٹ نہیں ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو پروپر سمجھ انٹری ٹیسٹ کے بارے میں نہیں آ پاتی ہے اور اسی طرح جو اگلا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کی پریکٹس کامل یاد رکھیں اس پہ میں ویسے بھی سٹوڈنٹ کو ٹائم ٹو ٹائم سمجھاتا بھی رہتا ہوں کہ دیکھیں بیٹا اگر آپ کو ایک ایم سی کیو سمجھ آ گیا ہے آپ کو ایک ٹاپک سمجھ آ گیا ہے لیکن آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں اگر مجھے یہ والا ٹاپک کا کوئی بھی ایم سی کیو آئے گا میں اس کو ایزیلی میرے سے اٹیمٹ ہو جائے گا تو یاد رکھیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور پریکٹس کا آپ کہلیں کہ کوئی نیمو بدل نہیں ہے اور جب تک آپ زیادہ پریکٹس نہیں کریں گے آپ پاس پیپرز کو نہیں کریں گے ایون آپ نے جو صبح پڑا ہے آپ اس کو آ کے شام کو ریوائس نہیں کریں گے آپ بار بار جو آپ کے پاس ایون پبلیکیشنز ہیں آپ ان میں سے یا ہمارا جس طرح ڈی ایل پی پروگرام ہے آپ اس پہ آن لائن ایم سی کیو اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو دہ مور اینڈ مور یو پریکٹس سٹوڈنٹس اتنی زیادہ آپ کے اندر پرفیکشن آتی جاتی ہے سو یہ بھی ایک ریزن ہے سٹوڈنٹ کے کالی فائی نہ کرنے کا اور یہاں پہ میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا کہ نہ تو آپ کا کانفیڈنس کم ہو اور لیک آف کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ جو اوور کانفیڈنس ہونا ہے وہ بھی سٹوڈنس کے لیے بہت زیادہ پرابلمز کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ کئی سٹوڈنٹ ابھی انہوں نے اگزیم نہیں دی ہے میرے پاس کانسلنگ کے لیے بھی سٹوڈنٹ آتے ہیں تو کانفیڈنس کی کمی کہہ لیں کہ یہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے اور اگر آپ اس پر کابو نہیں پائیں گے نو ڈاؤٹ سٹوڈنٹ بریلینٹ ہوتے ہیں تیاری بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جب اس کے ریگارڈنگ ہم کانفیڈنس کے ریگارڈنگ بات ان سے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا ہے کہ جو انٹی ٹیسٹ کالیفائی کرنے کے لیے کسی سٹوڈنٹ کا ہونا چاہیے تو جناب نیکس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کو بھی ہم لیک آف کانفیڈنس کے ساتھ ایکسپلین کر چکے ہیں کہ کس طرح اگر آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ یہ چیز تو مجھے آتی ہے اور یہ تو میرے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو یہ بھی بعد میں جا کے بکوز آپ کی جب پریکٹس نہیں ہوگی اور آپ حد سے زیادہ اعتماد آپ کو اپنے اوپر ہے یہ بھی آپ کے لیے پرابلم کر سکتا ہے اور بہت سے سٹوڈنٹ تو دیکھا گیا ہے کہ وہ کھانا پی نہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا سونے کا ٹائم ڈسٹرب ہو جاتا ہے سپیشلی آن دا ڈی آف یور ٹیسٹ آپ کا جو آساب کا کنٹرول ہے آپ کا جو آسابی طور پر مضبوط ہونا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ کو انگزائیٹی ہو رہی ہے دیکھیں میں ایکسپلینٹ سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا کیا کام ہے آپ کا کام ہے انڈرسٹینڈنگ آپ کا کام ہے پریکٹس آپ کا کام ہے سٹے پوزٹیو اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں تو اگر آپ ان چیزوں میں اوکے جا رہے ہیں آپ کو اپنے اوپر یقین ہے اپنے کام کے اوپر یقین ہے دن آپ کو یہ پرابلم انگزائیٹی کا یا یہ نہیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں کا ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنا زیادہ سوچیں گے آپ کو اس کا سلوشن تو ملنا نہیں ہے الٹا آپ کے پرابلم میں اور آپ کی پریشانیوں میں کہلیں کہ اضافہ ہی ہونا ہے ان سب کا جو حل ہے اور اس میں سب سے زیادہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ انگزائیٹی پرابلم سے سٹوڈنٹ اس طرح بھی بچ سکتے ہیں کہ لائک سپریچول اگر آپ کا کہلیں روحانی طور پہ آپ اللہ کے ساتھ بھی اس طرح کنیکٹڈ ہیں آپ دعا کر رہے ہیں آپ نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ کے پیرنٹس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں آپ کی تیاری اچھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیچر آپ کو صحیح طرح سمجھا رہے ہیں آپ پہ محنت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ پرابلم جو ہیں وہ نہیں تنگ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ان ساری چیزوں کا آپ کے لیے سلوشن ہے ٹورشیا ایڈوکیشن سسٹم کے پاس جو ہم آپ کو انٹی ٹیس کی پرپریشن کروا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پرابر کانسلنگ سیشنز ہیں اور جس میں ہم بچوں کو کریئر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں ان کی کریئر کانسلنگ سے ریلیٹڈ سیمینارز ہوتے ہیں اور کلاس کے اندر ہم ان سے ڈریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ون ون بھی ہم سٹوڈنٹ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ان کے فیوچر ان کے کریئر کے بارے میں اور جو آپ کی ٹاپ پہ اگر دیکھا جائے سکلز میں آپ کی جو ٹائم منیجمنٹ سکل ہے بکوز سٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنے ٹائم کو کیسے منیج کرنا ہے وہ کون کون سے کہہ لیں کہ چیزیں ہیں جس کو مجھے اوائیڈ کرنا چاہیے تاکہ مجھے ٹائم منیجمنٹ کا پرابلم نہ ہو اور اسی طرح تارشی ایڈکیشن سسٹم کے پاس سوٹ سکل منیجمنٹ کا سلوشن بھی ہے یاد رکھیں آپ تیاری تو شاید کسی بھی ادارے میں کر سکتے ہیں بٹ سوٹ سکل منیجمنٹ کے پوائنٹ ویو سے میں کہوں گا کہ پروپر ہم سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر ہم ایک ویڈیو میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ how soft skill management is important in your entry test and then student one on one session ہے student کا کوئی بھی study سے related یا اس کے علاوہ issue ہے one on one بھی ہم ان کے ساتھ discussion کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس ٹائم پہ جب آپ entry test کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں آپ کو positive رہنے کی اور motivation کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے لیے motivational lectures چل رہے ہوتے ہیں and ہم آپ کو صرف یہ بتاتے نہیں ہے ڈراتے نہیں ہے انٹی test کے بارے میں بلکہ آپ کا جو fear اس ٹائم پہ بہت سے student کو ہم دیکھتے ہیں وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں خوف کا اس پہ کابو کیسے پانا ہے اس کو overcome کیسے کرنا ہے یہ solution بھی ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں and then اسی طرح most relevant mcqs bank جو ہمارے torsia publications میں ہے جو کہ ہمارے teachers کی effort سے تیار کیا گیا ہے کہ جس میں targeted mcqs کے آپ کو exam میں student کس طرح کے mcqs آ سکتے ہیں تو وہ بھی ہماری publications میں ہیں آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ان mcqs کو بھی شامل کیا ہے پلس ہم نے اس دفعہ جو last 10 and 12 years تک کے past paper کے question ہے ہم نے اپنی publications میں ان کو بھی شامل کیا ہے تاکہ آپ mcqs کی practice کے ساتھ ساتھ ان past papers کو بھی لازمی consider کریں جن کا آپ کی success میں بہت important part ہے well جی publications میں ہمارے پاتھ دو طرح کی سیریز ہے books کی اور اس میں ہماری prep books الیدہ ہیں اور ہماری practice book جو ہیں وہ الیدہ ہیں اور اسی طرح prep book میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم جی کیٹ میں جو logical reasoning کی book ہے وہ بھی آپ کے لیے available ہے and then physics, chemistry, bio and english ہماری publication in subject کی بھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے student anti-test کو qualify نہیں کر پاتے ہیں تو ملیں گے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں till that اللہ حافظ